اسلام علیکم جی آج کا لیکچر ہمارے پاس میئرنگ انسٹرومنٹس کے بارے میں ہے ہم الیکٹری سٹی اور میگنیٹیزم کا کورس پڑھ رہے ہیں تو زائر سی بات ہے ہمیں کرنٹ اور پوٹینشل ڈیفرنس سے ڈیل کرنا پڑتا ہے تو کسی سرکٹ میں کتنا کرنٹ فلو کر رہے ہیں تو اس کے لیے کوئی نہ کوئی میئرنگ انسٹرومنٹ تو بنانا پڑے گا اور کس کمپوننٹ کے گرد کتنا پوٹینشل ڈیفرنس آ رہا ہے تو وہ چیز بھی ہمیں کسی میئرنگ انسٹرومنٹ سے پتا چلے گی تو دو بنیادی میئرنگ انسٹرومنٹ ہمارے پاس ای ایم ٹی میں آتے ہیں جو کہ ایم میٹر اور وولٹ میٹر ہوتے ہیں ٹھیک ہے جناب تو انہی کے بارے میں تھوڑا سا ایک انٹرودکشن دیکھیں گے ہم دیکھیں جس ان کو یہ بارے میں ایک تھوڑی سی انفو لیں گے کہ ان کو سرکٹ میں لگایا کیسے جاتا ہے اور اس کی بیسک خاصیت کیا ہوتی ہے تو شروع کرتے ہیں جی میئرنگ انسٹرومنٹ تو سب سے پہلی چیز جو مجھے پڑھنی ہے وہ ہے ایم میٹر ایم میٹر آپ سرکٹ میں لگاتے ہو کرنٹ کی پامائش کرنے کے لیے کہ بھئی ہمارے سرکٹ میں کتنا کرنٹ فلو کر رہا ہے تو کیسے لگایا جاتا ہے سرکٹ کی تار توڑ کے سیریز کے اندر ایک سرکٹ میٹر لگا دیا جاتا ہے ایم میٹر ہمیشہ سیریز میں لگتا ہے ٹھیک ہے اب کیا جناب اب اس کو سیریز میں کیوں لگاتے ہیں کیونکہ آپ کرنٹ پرمیائش کرنا چاہتے ہیں تاکہ سارا کرنٹ اس کے اندر سے گزرے سیریز ہوگا نا تو اس کے مطلب کرنٹ کے باس کوئی اور چوائس نہیں ہے سارے کرنٹ کو اس کے اندر سے پاس کرنا ہوگا تو یہی تو ہمارا کام ہے کہ ہم نے کرنٹ کی پرمیائش کرنی ہے تو اس کا مطلب سارا کرنٹ ہمارے میٹر سے تب ہی پاس کر پائے گا اگر ہم اسے کس میں جوڑیں گے سیریز میں جوڑیں گے سمجھ آگی بات اگلی بات اب چونکہ ایک آپ سیریز میں لگا رہے ہو اگر اس کی رکاوٹ زیادہ ہوگی اگر اس کی ریزسٹنس زیادہ ہوگی یہ تو چارجز کو گزرنے سے روکے گا تو ہم اس کو ایسا لگائیں گے کہ اس کی ریزسٹنس سرکٹ میں لگی ہوئی کسی بھی چیز کی ریزسٹنس سے کم ہوگی اس کی ریزسٹنس سرکٹ میں لگی ہوئی کوئی بھی کمپننٹ سے اس کی ریزسٹنس سمالر ہونی چاہیے عام طور پر نگلیجیبر حد تک اس کی ریزسٹنس سمال ہوتی ہے ہم نگلیج کر دیتے ہیں تو سرکٹ کا کوئی بھی کمپننٹ لے لو اس کی ریزسٹنس اس کے مقابلے میں very 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 small ہونی چاہیے جیسے یہاں پہ آر1 ہے آر2 ہے یہاں پہ ای 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 بھی ظاہر ہے کوئی نا کی رزسٹنس ہوگی تو ایم میٹر کی رزسٹنس کو اگر میں آر اے سے ظاہر کر دوں تو آر اے چھوٹا ہوگا آر سے آر ون سے پلس آر ٹو سے یعنی ان سب کی ملا کے جو رزسٹنس ہے یہ اس سے بھی کیا ہوگا چھوٹا ہوگا سمجھ آگئی بات تو یہ چیز آپ نے سمجھنی ہے پھر دناب اب آپ تو سمپل سا کنسٹ سمجھ آ گیا ایمیٹر کرنٹ میئر کرے گا ایمیٹر مشا سیریز میں لگائیں گے ایمیٹر کی ریزسٹنس انتہائی انتہائی کام ہونی چاہیے ایمیٹر کی ریزسٹنس کیوں کام ہوتی ہے تاکہ سارا کرنٹ اس میں سے فلو کر سکے اب بات کرتے ہیں جنہا پوٹینشل ڈیفرنس کی کہ پوٹینشل ڈیفرنس میئر کرنے کے لیے ہمارے پاس کیا ہے تو ہم کہیں گے وولٹ میٹر وولٹ میٹر اب آپ کو سرکٹ میں کسی بھی کامپونٹ کے گرد آنے والے پوٹینشل ڈیفرنس کو میئر کر کے دے گا یعنی سرکٹ میں کہیں پہ بھی چارز کی انرجی میں بدلاؤ آیا تو آپ اسے میئر کرنا چاہتے ہیں تو آپ کیا لگاؤگے وولٹ میٹر لگاؤگے اب وولٹ میٹر جب سرکٹ میں لگتا ہے نا تو اس پوائنٹ کے پیرلل میں لگتا ہے جس کے گرد آپ پوٹینشل ڈیفرنس میئر کرنا چاہتے ہیں جیسے یہاں پہ سرکٹ دیکھو آر ٹو ہے یہ آر وان ہے میں دیکھنا چاہتا ہوں آر وان نے کتنی انرجی ضائع کی یا آر وان کی وجہ سے کتنا پوٹینشل ڈیفرنس بنا تو اس کے پیرلل میں میں نے وولٹ میٹر لگایا ہے یعنی اگر یہاں پہ کوئی بلب ہوتا تو میں بلب کے پیرلل میں وولٹ میٹر لگاتا ایم میٹر ہمیشہ سرکٹ میں سیریز میں آئے گا وولٹ میٹر ہمیشہ پیرلل میں آئے گا ٹھیک ہوگی بات تو اب ہمیں سمجھ لگ چکی کہ وولٹ میٹر جب جوڑنا ہے تو ہمیشہ پیرلل میں جوڑنا ہے ٹھیک ہے اب وولٹ میٹر کی ریزسٹنس بہت زیادہ ہونی چاہیے تاک سرکٹ میں لگی ہوئی ریزسٹنس جس چیز کے گردہ پوٹینشل ڈراپ نکار رہے ہو کم از کم اس سے تو زیادہ ہونی چاہیے کیوں اگر میں میٹر کی تھوڑی ہوگی وہ تو ادھر سے جانا پریفر کریں گے وولٹ میٹر سے وہ تو ہمارے کمپوننٹ میں سے گزرنا پسندی نہیں کریں گے تو آپ نے تو پوٹینشل ڈیفرنس نکالنا ہے ریزسٹنس کی وجہ سے تو کیا وہ ایکوریٹ ہوگا کیونکہ سارے چارجز تو ہماری ریزسٹنس میں سے نہ گزرے ان کو تو متبادر راستہ مل گیا تھا تو اگر وولٹ میٹر کی ریزسٹنس بہت زیادہ ہوگی تو پھر چارجز کی مجبوری ہے کہ وہ سارے ہی کس میں سے گزریں ریزسٹنس میں سے گزریں یعنی ہم وولٹ میٹر تک صرف اتنا علاو کریں گے جو ڈیفلیکشن کی نیڈل ضرورت ہوگی وہ ہم کیلکولیٹ کر کے بناتے ہیں وولٹ میٹر کہ اتنا وولٹ میٹر ہوگا تو آپ اس رینج کے لحاظ سے اس کو وولٹ میٹر ڈیزائن کیا جاتا ہے تو بکیہ سارے چارجز جن کے پاس انرجی ہے وہ مجبور ہوں گے آر میں سے گزرنے کے یعنی آپ کے پاس وہ پوٹینشل ڈیفرنس میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ ہنڈر پرسنٹ ایکوریٹ ہوگا مگر آپ کے پاس وہ نائنٹین نائن پرسنٹ ایکوریٹ ہی ہوگا جو وولٹ میٹر سے ہم پوٹینشل ڈیفرنس من نکالیں گے اب چارجز گزریں گے ریزسٹر میں سے اس کی وجہ سے پوٹینشل ڈراب بنے گا جو وولٹ میٹر میر کر لے گا تو اب آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ وولٹ میٹر کی ریزسٹرنس ہائی کی ہونی چاہیے تاکہ جس کمپوننٹ کے گرد ہم پوٹینشل ڈیفرنس دیکھ رہے ہیں وہ اس میں سے ہی انرجی گزرے آپ کے پاس اسی پہ صرف ڈراب ہو چارجز کو کوئی متبادر راستہ نہ ملے اس لیے ہم کہتے ہیں کہ وولٹ میٹر کی ریزسٹرنس سرکٹ میں لگیوی ریزسٹرنس سے کیا ہونی چاہیے زیادہ ہونی چاہیے سمجھ آگی بات تو یہ جناب آپ کے پاس کنسپٹ تھا آپ نے ایم میٹر کو بھی سمجھا آپ نے وولٹ میٹر بھی سمجھا آپ کو پتہ لگا ایم میٹر کو سرکٹ میں کیسے جوڑتے ہیں وولٹ میٹر کو کیسے سرکٹ میں جوڑتے ہیں ایم میٹر کی کیا خوبی ہونی چاہیے اور وولٹ میٹر کی کیا خوبی ہونی چاہیے تو یہ جناب آج چھوکٹا سا ایک ٹاپک تھا بکیا انشاءاللہ پھر نیکس دیکھیں گے اگر آپ کو اس کے متعلق کے کیوری ہو تو آپ نے چیک میٹر میں پوچھ سکتے ہیں ویڈیو چھے لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا چینل کے ساتھ بھی سبسکرائب کر دیجئے گا اوکے اللہ حافظ